ہمیں عرباب کلم عظمت انسان کے امی ہم بھی خاموش رہیں ظلم کی حد ہونے تک یہ تو ممکن ہی نہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہر ستم پر ہمیں آواز اٹھانا ہوگی امن کی شمہ ہر سمت جلانا ہوگی جام خالی نظر آئے تو سبو بولے گا ہم جو خاموش رہے تو لہو بولے گا آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں ترنول جلسہ گاہ میں موجود ہوں بائیس طریق کو یعنی پرسو یہاں جلسہ ہے وکیل صاحب یہاں پہنچے ہیں ہمیشہ انقلابی شائدی کرتے ہیں وکیل صاحب یہ بتائیں پہلے تو جلسہ گاہ کے حوالے سے بتائیں آپ کو جگہ انف لگتی ہے جگہ یہ پچھلی دفعہ بھی عام لوگوں نے یہی جگہ رکھی تھی اب دیکھیں کسی اور جگہ پہ کرنے بھی نہیں دیتے اسلام آباد میں جگہ مانگی ہے تو وہاں پہ بڑی اوپن جگہ ہے کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بنتی کوئی مسئلہ نہیں بنتا اب سوابی میں جلسہ ہوا تھا تو میں الفن یہ بات کہہ رہا ہوں ابھی نماز پاڑھ کے نگا ہوں وہاں پہ ساتھ ساتھ چھے ساتھ ساتھ کلمیٹر تک جو تھی روڈ جام ہو گی تھی جو ٹریفک رک گئی تھی تو یہ جگہ تو سر میں پچھلی تفعہ بھی کہا تھا کہ یہاں تو ترنول کے لوگ بھی نہیں پورے ہوں گے لیکن انتظامیہ جہاں پہ اجازت دے گی تو وہ ہی پہ کر سکتے ہیں پھر ہم جلسہ تو کیونکہ ہم ہم وہ کلا ہیں آئی ایل ایف جو پاکستان ہے اس سے میرا تعلق ہے تو یہ پارٹی نے ہماری سے مداری لگائی ہے کہ ہم نے ساری دے اقبال کرنی ہے لازٹ ٹائم بھی یہاں پولیس پہنچ گئے انتظامیہ پہنچ گئے رات و رات اکھار دیا گیا تو اگر اس صرف ایسا ہوتا ہے آپ کیونکہ اس سے پہلے شیرز المروت یہاں انتظامات کا اجازہ لینے آئے پارٹی کے لوگ یہاں آ رہے ہیں تو کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں سار یہ تو آپ دیکھیں جب چادر اور چار دیواری کا تقدس پر مال کر دیا جاتا ہے تو یہ تو کنٹینر ہے اگر اکھاڑ بھی دیں گے کم از کم یہ بے شک کریں جو کرنا ہے لیکن یہ جو چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پمال نہ کریں جمہوری لوگ ہیں یہ جمہوری مولک ہے یہاں پہ ایک آئین ہے اس آئین کی افاظت اس آئین کے مطابق چلنا ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم سب کا یہ فرض ہے جلسہ کیسا ہوگا جلسہ تو پھر آپ کو پتا ہے خان پھر برینڈ ہے پھر ہماری تو بھی ہوئی تھی ملاقات بھی ہوئی تھی خان صاحب سے بارہ طریق کو تو خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ بہترین ہونا چاہیے جلسہ آپ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے ورکرز وہی طاقت ہیں اصل تو انشاءاللہ نوجوان بزرگ بوڑے ماں بہنے سب شرکت کریں گی سب کے دلوں میں خان بسا ہوا ہے وہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ خان کہہ دے سخت میں بیٹھا ہے انہیں اتنی خبر نہیں وہ ہمارے دلوں کے بنائے ہوئے تخت پر بیٹھا ہے آپ نا ہمیشہ بری انقلابی شائری کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں آج بھی دلسے کے حوالے سے یا لوگوں کو موٹیویٹ کرنے حوالے سے کوئی آپ کو گزل سنا دیں گے رہاں گزل ہم تو پڑے لکھے لوگ ہیں یار قانون پسند لوگ ہیں یہ پی ٹی آئی کے سارے جو یہ سارے ورکرز ہیں یہ ہماری جان ہے سارے تو ادھر آونا یار ادھر ساتھ آو تو ہم ان کو بھی یہی سبق دیں گے کبھی ہم قانون آت میں نہیں لیتے نہ ہم یہ پسند کرتے ہیں قانون آت میں لیں یہ پہلے بھی جو نو میگا بنایا گیا ہے وہ آپ کو پتہ یہ کیا تھا وہ ایک سازج تھی تو ہم بلکل یہی چاہتے ہیں کہ یہ جلسہ کرنا کوئی مظاہرہ کرنا یہ ہمارا جمہوری حق ہے آئین ہمیں اجازت دیتا ہے ٹھیک ہے تو عام تو یہی چاہتے ہیں کہ باقی یہ کوئی ظلم ہوگا کوئی ستم ہوگا کوئی آئین سے اٹھ کر بات ہوگی تو بولنے سے تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا گا مزگام کیونکہ ہم ہیں عرباب کلم لکھنے لکھانے والے لوگ ہیں پڑھنے والے لوگ ہیں کہ ہم ہیں عرباب کلم عظمت انسان کے امی ہم بھی خاموش رہے ظلم کی حد ہونے تک یہ تو ممکن ہی نہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہر ستم پر ہمیں آواز اٹھانا ہوگی امن کی شمہ ہر سمت جلانا ہوگی جام خالی نظر آئے تو سبو بولے گا ہم جو خاموش رہے تو لہو بولے گا انشاءاللہ تو یہ میری یہی ریکویسٹ ہے بلکہ ریکویسٹ کیا کرنی ہی ہماری ریکویسٹ کی کیا ہے اہمیت ہے جب خان نے کہا دیا جلسہ کرنا ہے تو صاحب نے کرنا ہے تو صاحب نے کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آہ اس میں دلسہ گا میرے